۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے polymorphism ۔ ویڈیو کے اندر gegب کئی اوپ کے اندر polymorphism 就是 کیا ہوتا ۔ وہ ہمارے پاس dou وٹس کا کممینیشن ہے poly اور ابجیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو کلاس کے ابجیکٹ ہوتے ہیں وہ سیم نام کے فنکشن کو جو ہے وہ ریفن طریقے سے جو ہے وہ ریسپونڈ کر کے جو مطلب ان کو کال کر سکتے ہیں سو یوزر جو ہے جو بھی پروڈرامور ہوتا اس کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ یہ والا جو فنکشن ہے مطلب وہ جو object ہے یہ کس فنکشن کو جو ہے وہ کال کرے گا کس والے کلاس کے فنکشن کو جو ہے وہ کال کرے گا سو اس بیہیوئر کو جو ہے ہم رن ٹائم کے اوپر جو ہے وہ create کر سکتے ہیں using polymorphism ہم جو ہے وہ کسی بھی فنکشن کے اندر object پاس کریں گے اور اس related اس class کے اندر جو بھی فنکشن ہوگا مطلب دو کلاسے جو ان میں دو فنکشن ایک ہی نام کے تو ہم نے کوئی فنکشن بنایا ہے تیسرا اس کے اندر جو ہے وہ ہم object جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں اور پھر جو object ہے وہ اس function کو جا وہ call کر رہا ہے تو میں پہلے سے نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کون سا جو ہے وہ function کو جا وہ call کر رہا ہے لیکن ج object ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ہاں میں نے یہ والی class کے جو فنکشن ہے اس کو میں جا وہ call کرنا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم polymorphism کو جا وہ achieve کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں جو پیٹر نوٹ بک کے اندر جا وہ تلا جاؤں گا سو گائش تو میں جو پیٹر نوٹ بک کے اندر آ گیا تو میں یہاں پہ دو classes جو ہے وہ بنا لوں گا تو میں یہاں پہ ایک بنا رہتا ہوں class a کے نام سے and then simply اس کے اندر میں function جا وہ بنا لوں گا say hello کے نام سے تو میں پاس یہاں پہ آ گیا say hello and then simply اس کے اندر پہ ایک print statement جا ہز میں اس کے اندر شو کرواؤ دوں گا تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں hello json and then اسے طرح اس کو میں یہاں پہ run کروں 중 کو and then اس کے بعد یہاں پہ دوسری class جو ہے میں بنا لیتا ہوں class b کے نام سے اور اس کے اندر بھی same اسی نام سے جوаксًن ہے اور اس کے اندر بھی جوہاں بنا لوں گا تو میں یہاں پہ اس کو پیش کر لیتا ہوں and then یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں پیٹر س eller inequality میں ہیں پر جاتو ہوں اس کے بعد اضافت کلاسز کی جو وہ فنکشن بنا لیتا ہوں میں یہاں پر کر لیتا ہوں ابجیکٹ a اور اس کو دوسری Nós اس کا کراسی معلوم ہے اسی طرح میرے پاس یہاں پر دوسری کلاس ہے اس کے فنکشن کو میں یہاں پر کال کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس اس کا جو فنکشن ہے وہ بھی یہاں پر جاہو کال ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ایک فنکشن ہے جس کے اندر کو اس کے اندر ایک ابجکٹ پاس کروں گا اور پہ یہاں پر فنکشن ہے جو فنکشن ہے کو جو رن کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں گریڈ فنکشن کو جو میں یہاں پہ کال کروں گا اور اس کے اندر جو ہے مجھے یہاں پہ جو object ہے class A اور B کا وہ میں یہاں پہ جو پاس کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے جو behavior ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو جو ملتا ہے تو میں یہاں پہ let's say کہ pass کر دیتا ہوں object B جو کہ ہمارے پاس B class کا object ہے تو میں یہاں پہ اس کو run کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلو پیٹرسن ہمیں یہاں پہ جوہو شو ہو گئے مضبط رن ٹائم کے اوپر جو ہم نے یہاں پہ object پاس کیا اور اس نے اس class جو فنکشن تھا اس کو یہاں پہ جو کال کر لے تو یہاں پہ جو بی کلاس تھی اس کے اندر یہاں پہ say hello کا فنکشن تھا تو اس نے یہاں پہ اس کو automatically یہاں پہ بی کلاس کی فنکشن ہے اس کو یہاں پہ جوہو اسے طرح اگر میں یہاں پہ object A کو پاس کرتا ہوں یہاں پہ تو میرے پاس object A ہے تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہیلو جیسن تھا جو کہ class A کے اندر define کیا ہے وہ ہم نے وہ یہاں پہ جوہو کال ہو گئے تو اس طرح سے ہم run ٹائم کے اوپر جو ہمارا object ہوتا اس کو different way کے اندر جوہو behave کروا سکتے ہیں مطلب ہم نے same نام کی جوہو فنکشن ماری different classes کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ میں نہیں پتا کہ کون سا فنکشن جوہو کال ہوگا تو اس طریقے سے ہم polymorphism کو جوہو use کر سکتے ہیں different functions کو کال کرنے کے لئے تو اس کو جوہو late binding بولتے ہیں dynamic binding جوہو بولتے ہیں run time کے اوپر ساری چیزیں جوہو decide ہوتی ہیں کہ میں کون سا فنکشن جوہو کال کرنا ہے so object جوہو decide کرتا ہے کہ یہ جس class کا object ہوتا ہے وہ اس class کے میں چیک کرتا ہے پھر اگر اس سے later جو فنکشن ہے اگر اس کو وہاں پہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو جوہو کال کر لیتا ہے اگر نہیں ملتا تو پھر وہ اگلی class کے پاس جوہو چلا گاتا ہے سا جب کوئی concept ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا so see you in the next video